دنیا کی ساری باتیں ایک طرف اور پیٹ کی بھوک ایک طرف لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں کہاں سے کہاں ہریانہ تک آتے ہیں لیکن دو وقت کی روٹی کے بدلے انہیں ملتا ہے تو صرف اپمان ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر ویوار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ انہیں بندواں مزدور تک بنا لیا جاتا ہے اور کئی تو اپنے گھروں تک واپس نہیں لوٹ پاتے ہیں رواسی مزدوروں کے ساتھ بدسلو کی پانیپت ریلوے سٹیشن پر بدسلو کی خان کی فصل کی نہیں ہو رہی کچائی کسان جبرن اٹھاتے ہیں مزدور زیارتر مارپیٹ کا شکار ہو رہے ہیں کئی مزدور کبھی واپس نہیں جا پاتے مزدوروں کو بندواں بنا لیتے ہیں کسان وہ اپنے پریوار کا پیٹ پالنا چاہتے تھے اپنے پریوار کو دو وقت کی روٹی دینا چاہتے تھے اور کچھ پیسہ کمانے کی چاہت میں وہ اپنے گھر پریوار سے دور گئے لیکن انہیں خود ہی نہیں پتا تھا کیونکہ پیسہ کمانے کی یہ چاہت انہیں کسی ایسی مسئیبت میں ڈال دے گی کہ وہ کبھی واپس اپنے گھر ہی نہیں جا سکیں گے کام کاج کے سلسلے میں یوپی اور بیہار سے مزدوروں کا پانی پت آنا بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ پلیٹ فارم سے اترتے ہی کسانوں کی فوج انہیں دبوچ دیتی ہے یوپی اور بیہار سے آنے والے ان پرینوں میں ہزاروں ایسے مزدور ہیں جو ہریانہ میں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں مزدوروں کے آنے کا یہ سلسلہ کڑی دو سپتہ سے چل رہا ہے اور روز تقریباً ہزار مزدور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی خواہش لیے پانی پت آ رہی ہیں یہ لوگ ٹھیک سے پلیٹ فارم پر پیٹ بھی نہیں رکھ پاتے کہ اچانک کسانوں کی بھیڑ انہیں دبوچ لیتی ہے اور اس سے پہلے کی کوئی بھی کچھ سمجھ پائے یہ کسان مزدوروں کو جبرن پکڑ کر کھیتوں کی اور چل پڑتے ہیں اگر کوئی مزدور ان کے چنگل سے بچ بھی جائے تو بھی اس کی سہائتہ کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے ریلوے سٹیشن پر مزدوروں کے ساتھ کی جارہی سبت سلوکی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جیری کٹانے کے لیے بھئیاں کے اس میں آئے ہیں اور بھلیے ملنے رہے ہیں جمیدار خود پریشان ہے وہ اسے ریٹ بھی ہم اپنا ان کے مو مانگا دینے کے تیار ہیں لیکن پھر بھی نہیں مطلب ہم کو وہ رہا حالات جیری فسل پککا بلکل تیار ہوئی کھڑی آر گر گئی ہے اور مطلب بھئیاں ملنے رہا 50% نقشان ہو چکے ہیں دراصل ہر سال دپاولی تک دھان کی فسل پوری طرح کر جاتی ہے لیکن اس سال مزدوروں کی کمی کے چلتے ابھی بھی کھیتوں میں دھان کی فسل کھڑی ہے اور کٹائی کا انتظار کر رہی ہے بتائی جا رہا ہے کہ ایک دن میں 15 مزدور تقریباً دھائی اکڑ فسل کی کٹائی کر دیتے ہیں اس حساب سے پانیپت کی 75,000 اکڑ فسل کو کٹنے کے لیے قریب 30,000 مزدوروں کی ضرورت ہوگی اسی وجہ سے آج کل پانیپت ریلوے سٹیشن سے ہی مزدوروں کو اٹھانے کی ہوڑ سی لگی ہے جس کے چلتے کئی بار یہاں کی کسان مار پیچ پر بھی اُتر آتے ہیں اسے پروازی مزدور بے بس نظر آ رہی ہیں اور پولیس پرشاہ سن اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے پیٹھا رہتا ہے ہریانہ کے پانیپت میں دوسرے راجیوں سے مزدور آتے رہتے ہیں پر سٹیشن پر اترتے ہی ان کا پرہن ہو جاتا ہے یہاں پرہن کو یور نہیں بلکہ یہاں کے کسان کرتے ہیں اپنی فصل کو کٹوانے کے لیے مزدوروں کا پرہن کر انہیں بند ہوا مزدور تک بنایا جاتا ہے اپنوں سے دور روزی روٹی کی تلاش میں آنے والے کئی مزدور ان کی بیبسی کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے جواسی مزدوروں کے ساتھ مارپیٹھ کسان کر رہی ہیں بچسلوکی پانیپت کے کسانوں گاروں بہری کسان کرتے ہیں ابہرن بیبس نظر آ رہے ہیں مزدور پانیپت کے ریلوے سٹیشن کی تصویریں چونکہ آنے والی ہیں یہاں پر باہر سے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں آنے والے پرواسی مزدوروں کے ساتھ کس طرح سے یہاں کے کسان بچسلوکی کر رہی ہیں اور جبرن اپنے ساتھ لے جانے کی جدو جہت میں جھٹے ہیں کوئی جبردستینی پیار پریم سے لے جاتے ہیں اگر کوئی پالٹی سیٹ ہوتی ہے تو ریٹ کھول گے لیجائے ہیں تین ازار بتیسو یہ ریٹ ہے رات کے سمیہ پنیشنل کی معاملے بھی کرش کر رہے ہیں جو بیداروں کو لے کر رہے ہیں یہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو سرارتی تت ہو سرارتی بھی ہوتے ہیں بہوی جو اصلی زمیدار ہے وہ کسی کے ساتھ نہ لڑائی جگڑا کرے گا نہ کسی کے ساتھ مارپیٹ کرے گا وہیں یہاں کی کسانوں کا کہنا ہے کہ مزدروں کے ساتھ مارپیٹ کرنے والے زیادہ تر کسان باہر سے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آس پاس کے علاقوں کے کسان مسلن سونی پت جین سفیدو کرنار جیسی جگہوں سے آئے ہیں اور یہاں دبنگئی دکھا رہی ہیں وہیں کسانوں کی اور سے کی جا رہی زبردستی سے یہاں پہنچنے والے مزدور کافی پریشان ہے اپنا آشیانہ چھوڑ کر روزی روٹی کی تلاش میں آئے مزدور اب بے بس نظر آ رہی ہیں مزدور کٹائی کرنے کے لیے بیہر کا کم سے کم ہم پانچ سال سے کرتے ہیں اسی جگہ جہاں جا رہے ہیں کٹائی کرنے کے لیے کتنے کا آدمی آپ کے آتے ہیں ہر سال کسی کسی بار دس کسی بار آٹھ چھے بھی کمیاں آدمی کم آ رہے ہیں ہاں کم آ رہے ہیں اس بار جمیداروں کو پریشانی ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ لوگ کوئی اپنے آدمی کو بولتے ہیں کہ آپ نے دس بیس آدمی کٹھ ہوگے ہمیں کسی گاؤں میں کٹائی کرنے ہیں کوئی بات چیت ہوتی ہے آپ کے آدمیوں سے جو جنکار ہوتا ہے ان کے ساتھ تو ہوتا ہے جو نہیں ہے جنکار ان کے ساتھ نہیں مہی پانیپت ریلوے سٹیشن پر باہر سے آئے مزدوروں کی سرکشہ کے متنظر پختہ انتظام کیے گئے ہیں جی آر پی پولیس ادھکاری نے بتایا کہ دھان کی فصل کی کٹائی کے لیے الگ لگ گاؤں کی زمیدار اپنے ساتھ مزدوروں کو لے جاتے ہیں اور انہیں فصل کٹائی کا کام مہیا کرواتے ہیں وہیں پولیس نے مانا کہ رات کے سمیں کچھ گاؤں کی زمیدار مزدوروں کو جبرن اپنے ساتھ لے جانے کا پیاس کرتے ہیں جس کے چلتے ان مزدوروں میں بھیہ کا ماحول بنا ہوا ہے جو بھی کسان ہیں سبھی یہ سوچتے ہیں کہ تیرے پاس آئے تیرے پاس آئے لیکن ہم جس کے پاس تو جانا ساتا ہے جس سے جو کمیٹمنٹ مزدور گا اور اسی کے پاس آ رہے ہیں کسی قسم کی آبی تک تو کوئی ایسی زکایت نہیں ہے یہ آگے بھی ایسی کوئی معمول لکھا ہے سنی میں تھوڑا بہت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو روک دیتے ہیں ایسی کوئی ایسی حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کام کو انجام دینے والے لوگوں پر ان کی پہنی نظر ہے اور اگر کوئی شکایت انہیں ملے گی تو اس پر ترد کانونی کاروائی کی جائے گی بہرحال پولیس دے تو شکایت ملنے پر اجید کاروائی کرنے کی بات کہہ کر اپنا پلاج جھاڑ لیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دبنگ کسانوں کی دبنگئی سے بھے کسائیں میں رہ رہے ان مزدوروں کو کون بچائے گا کیا یہ اسی طرح اپنا جیون ان کے سانوں کے نام کر دیں گے یا ان کے چنگول سے نکل کر واپس اپنے گھر پہنچ بائیں گے پیوری بوچ ایم ایچ وانیوز